اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا سنڈے شیئر کر رہی ہوں سنڈے روٹین شیئر کر رہی ہوں کہ کیسا گزرتا ہے میرا ڈے اور اس دبار کیسا گزرا کیونکہ آج ہم لوگ انوائٹڈ تھے ایک بار بی کیو پارٹی میں تو میں نے کہا چلو ولوگ بھی شوٹ کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو میں یہ بنا رہی تھی آلو کی ترکاری پوریاں بنانے کا ارادہ تھا میرا کیونکہ سنڈے کو عموماً بچوں کا بھی موڈ ہوتا ہے ہزبن کا بھی کہ کچھ خاص بنے عموماً تو ہم لوگ بریڈ وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس دفعہ سنڈے کو میں نے سوچا کہ چلو کچھ سپیشل بنا لیتی ہوں تو یہ میں آلو کاٹ رہی ہوں دو تین آلو میں نے لیے ہیں اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اس میں میں بس تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی اور پھر آلو ڈال دوں گی بہت ہی سمپل ریسیپی ہے اس کی یہ گڑی پتہ تھا میرے پاس تو تھوڑا سا میں نے یہ بھی ڈال دیا ہے اور کلونجی بھی تھوڑی سی ڈالیے تھوڑا سی سونڈ ڈالیے کیونکہ تھوڑا سا اچاری ٹیسٹ آ جائے گا اس سے بہت مزے کا بنتا ہے بس سمپل پھر میں اس میں یہ ادھرک لسن اور آلو ڈال دوں گی یہ میں نے گرین چلیز بھی لیے ہیں دو تین ان کو ایسے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے بس پیسا ویسا نہیں ہے اب یہ میں نے آلو ڈال دیے ہیں میپا چھولے تھوڑا سا بوائل ہوئے ہوئے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے اسی میں مکس کر دیے ویسا تو کراچی میں الگ الگ ہی ملتا ہے آلو کی درکاری الگ ہوتی ہے اور چھولوں کی الگ ہوتی ہے مجھے ہی چھولوں کی پسند ہے اور بچوں اگر کو آلو کے پسند ہے تو میں نے اس لیے سوچا دونوں کو مکسی کر دیتی ہوں تو بہرحال یہ سارے مسالے میں ڈال رہی ہوں اور اس کو پکنے کے لیے میں چھوڑ دوں گی جب آلو گل جائیں گے تو پھر اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا میش کر لوں گی تھوڑا سا ٹوٹے ٹوٹے ہی اس میں آلو اچھے لگتے ہیں کیونکہ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اب یہ میں نے کہا چلو پوریوں کا آٹا گون لوں تو میں نے ڈیڑھ دو کپ کے قریب میدہ لیا ہے اس میں دو تین ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے تھوڑا سا میں نمک ڈالوں گی اور تھوڑے پانی کے ساتھ اس کو سمپل ایک آٹے کی طرح گون لوں گی اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا جتنی دیر میں یہ پک رہا تھا یہ دیکھیں کتنا پانی ہے اس میں ابھی اچھی طرح سے پک رہا ہے بوائل بھی آ گیا یہ بھی تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا ہے آٹا یہ دیکھیں کتنا اچھا سوفٹ سا ہو گیا ہے پوریاں بننے کے لیے بلکل ریڈی ہے ہلکا سا ہاتھ میں اس کو اور مار لوں گی تھوڑا سا مسل لوں گی ابھی پہلے میں نے صرف مکس کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں آلو گل چکے ہیں چھولے تو پہلے ہی بوائل تھے ہلکا سا میں اس کو میں میش کر رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا میشی مشی یہ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ تو مزے کے نہیں لگتے جب تک آلو ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو تو جب تک اچھے نہیں لگتے پہ چائے بھی چڑھا دی میں نے اب آٹا بھی ریڈی ہے تو چلیں پیڑے بنا لیتے ہیں پٹا پٹ میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے کیونکہ بہت بڑی بڑی پوریاں جو ہے میں نے نہیں بنائی تھی اپنی کڑھائی کے حساب سے بنائی تھی میری کڑھائی چھوٹی تھی تو میں نے چھوٹی ہی بنائی ویسے بھی یہ پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی اچھی لگتی ہیں وہ بہت بڑے بڑے تو پھر پوری پراتھے ہو جاتے ہیں تو بہرہ لیے میں پیڑے بنا لیے ہیں میں نے ایک یا دو پوریاں اناف ہوتی ہیں کیونکہ یہ آئل میں فرائے ہوتی ہیں نا ڈیپ فرائے ہوتی ہیں تو یہ بہت ہیوی ہو جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی ہوں میدہ ویسے ہی ہیوی ہوتا ہے ہمارے اس کے لیے پیٹ کے لیے تو بس ایک اور دو پوریاں بہت تھی ہیں ہم لوگوں کے لیے ابھی آئل گرم ہو چکا ہے میں بیل بیل کے رکھ رہی ہوں اور فٹا فٹ بس فرائے کرتی جاری ہوں ساتھ ساتھ اتنے مزے کی پوریاں بنی تھی نا بزار سے ہم لوگ مانواتے ہیں تو وہ تھنڈی ہو کے بہت عجیب سی ہو جاتی ہیں جیسے کوئی روڑ روڑ کی طرح کھچری ہوتی ہیں لیکن جب آپ گھر میں بناو تو ایزیلی آرام سے بن جاتی ہیں اور اتنی کرسپی سی بنتی ہیں وہ سخت بھی نہیں ہوتی جیسے وہ مطلب کھچنے والی ٹائپ نہیں ہوتی بڑے مزے مزے کی پوریاں بن گئی تھی ادھر تو آلو کی ترکاری بھی ریڈی تھی بلکل چھولوں کی یہ میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اس میں آپ تھوڑا سا لیمو وغیرہ کھٹائی پسند کرتے ہیں تو وہ ڈالنے ورنہ ہم لوگ سرپ سمپل اچار رکھ لیتے ہیں اچار کے ساتھ کھا لیتے ہیں چائے ویساب ریڈی ہے یہ دیکھیں میرا پورا ناشتہ ریڈی ہے پوریاں بھی بنی ہوئی ہیں چائے بھی ریڈی ہے اور جو ہے وہ ترکاری بھی ریڈی ہے یہ میں اچار دکھا رہی ہوں اچار میں نے رکھا ہوا تھا کیونکہ اس کے ساتھ اچار بہت مزکہ لگتا ہے تو اتنی دیر میں میرا ایک پارسل آ گیا تھا دراز سے میں نے آرڈر کیا ہوا تھا ٹرائپورڈ میں نے منگوایا تھا کیونکہ اس کی مجھے بہت شدید والی ضرورت تھی کچن میں یا کوئی بھی ویڈیو بنانی ہو دی تو تو پورا بڑا سٹینڈ رکھنا پڑتا تھا بعض دفعہ لائٹس وغیرہ کا اتنا نہیں ہوتا دوسرے بڑے سٹینڈ میں میرے رنگ لائٹس میں لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کو سمالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اب کیچن میں بعض دفعہ چھوٹا سا سٹینڈ بھی چل جاتا ہے کہ آپ فرائی پین کے اوپر کچھ بنا رہے ہو تو یہ رکھ لیا آپ نے تو بہت ایزی رہا بڑا اچھا لگا مجھے یہ اور ہر طرح سے اس کو فول کر لیں فور ففٹی کا مجھے پڑا یہ دراست سے اور اس کو کسی بھی طرح آپ اس کو فول کر کے رکھ لیں میں تو مووی وغیرہ بھی کوئی دیکھ رہی ہوں تو اس میں موبائل لگا کے اور آرام سے سیٹ کر کے اس پر مووی لگا کے بیٹھ جاتی ہوں اتنا ایزی ہے یہ اس کو یوز کرنا بہت ایزی یہ دیکھیں کس طرح موڑا ہے ابھی میں موڑ کے بھی آپ کو دکھاؤں گی جیسے آپ لیٹے ہیں بیٹھے ہیں یا کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں آرام سے اس کو فول کر کے اور آپ رکھ سکتے یہ دیکھیں یہ ٹوٹے گا نہیں بلکل بہت اچھا ہے بہت زبردست ہے اگر آپ لوگ بھی منگوانا چاہے تو منگوائیے گا میں نے کہا چلیں چھوٹی سی چیز ہے لیکن ایک چیز اچھی لگتی ہے تو دل چاہتا ہے شیئر کر لیں ہاں تو جی اب میں نے یہاں کلنزنگ شروع کر دی کیونکہ چہرہ اتنا خراب ہو رہا تھا ایت کا ہی میں نے کیا ہوا تھا بقرائی جو گزریے اس پہ تو بس جلدی ہلی میں کلنزنگ کر رہی تھی کلنزنگ آپ کو پتہ یہ درما شائن کی میں یوز کرتی ہوں فیشل کٹ بڑی اچھی ہوتی ہے دبردست فیس ہو جاتا ہے اس سے یہ سوٹ میں نے نکالا تھا فل بلیک کلر کا سوٹ میرا پہننے کا موڈ تھا میرا فیورٹ کلر ہے بلیک اور وائٹ دونوں ہی تو یہ فل سلیوز ہیں چوڑی والی جو سلیوز ہوتی ہیں فل وہ والی ہیں ائر لائن شرٹ ہے شیفون کی ہے اور میں نے اس کے اوپر بلو فروزی سے کلر کا چندری کا دوپٹہ لے لیا تھا اس طرح کر کے رکھ لیا تھا پھر فریش ہو گئی پھر شام میں جو ہے وہ میں نے کہا باربیکیو جو ہوتا ہے وہ تو کافی لیٹ ہوتا ہے تو پھر بھوکے لگی رہی تھی بچوں کو بھی مجھے بھی تو میں نے کہا چائے کے ساتھ سینڈویچ بنا لیتیوں تو شامی کواب تو بنے ہوئی رکھے ہوئے تھے بریڈ تو ہوتی ہے گھر میں تو بس میں نے فٹا فٹ ان کو فرائے کیا اور مایو گارلیک اور کیچپ لگا کے اور جلدی سے یہ سینڈویچز بنا لیے بہت مزے کے بنتے ہیں جب میں تو کئی سفر میں جاتی ہوں جیسے ہیدراباد جانا ہو بچوں کو بھوک لگے یا کچھ بھی یہ بنا کے رکھ لیتی ہوں اور یہ راستے میں کام آ جاتے ہیں بڑے مزے کے لگتے ہیں یہ جو لاسٹ والا پیس ہوتا نہیں یہ میں اپنے لیے ضرور رکھتی ہوں لاسٹ والا یہ سب سے اوپر والا مجھے یہ اچھا لگتا ہے میں یہ کھاتی ضرور ہوں یہ دیکھیں اب میں تیار ہو گئی فٹا فٹ سے میں نے کہا آپ کو اپنی تیاری بھی دکھا دیتی ہوں کیسی لگ رہی ہوں موسیقی ہاں تو جی وہاں پہنچ گئے تھے میں نے بکٹ لے لیا تھا کیک وغیرہ لے لیا تھا خالی ہاتھ جاتے ہوئے ضائع سی باتیں اچھا نہیں لگتا ہے تو وہاں میں باتیں باتیں کر رہی تھی اب دوسروں کے سامنے ویڈیو بنانا بھی اچھا نہیں لگتا صرف اپنی بنا سکتا ہے پرائیوی سی بھی ہوتی ہے ہر انسان کی تو ان لوگوں کی میں نے نہیں بنائی بس اپنے ہاتھ پیر ٹی وی وغیرہ یہ سب چیزیں میں نے شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑا بھول چھوڑ دیں چھوڑ دیں میں نے دوسر سناتا عظیم بھئی آپ کڑھائی بنا رہے ہیں جاوید بھئی موسم بہت پیارا ہو رہا تھا بہت حسین موسم ہو رہا تھا بلکل بادل بادل پنک پنک سے ہو رہا تھا لیکن بارل جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو اس وقت بلکل ہلکی ہلکی سی بندہ باندھی بھی شروع ہو گئی تھی لیکن مزہ آ رہا تھا اچھی لگ رہی تھی چلیں جی سارا ولاغ ہو گیا کھانا بھی ہم نے کھا لیا اب واپسی ہے گھر کی اگر آپ کو میرا ولاغ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کومنٹ شیئر کریے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ